نماز کارفیوش پونیما سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملے کیا بھی یہاں پرشید اٹھانے والا بہت بڑا قدم فلال کے لیے یہاں پر جو بس گنٹے کا ٹائم گتم ہو جاتا ہے اور وچلہ سید اور پونیما کے بیچ نفرت پیدا کرنے میں ہو جاتی ہے کامیاب ہے جہاں پرشید پونیما کو چھوڑ دیتا ہے اور وچلہ کا ہاتھ تھام لیتا اسے لے کر جاتا ہسپیٹل جہاں پر پونیما کو وچلہ کے پاس بھی نہیں جانے دیتا بول دیتا ہے کہ آج تمہاری وجہ سے وچلہ جندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے اور تم نے کیوں کیا پونیما ایسا کیا جرورت یہ سب کچھ کرنے کی کیونکہ اب تا وچلہ سب کچھ ہے تمہیں سوپ کر یہاں سے جا رہی تھی نا ویدیش جانے والی تھی نا تو کیوں گرہ تم نے تو یہاں پر پونیما پول رہی ہوتی سید آپ کو کوئی گلت فہمی ہوئی ہے سیدار جی ہم نے نہیں گرہیا تو یہاں پر سید بول دیتا ہے کہ جھوٹ بولنا بند کرو پونی ماں اور کتنا جھوٹ بولو گی ہماری آنکھوں کے سامنے تم نے وچلہ کو دکھا دیکھر شیڈیو سے گرائے یہاں تک کہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں سب کو پوچھ رہا تم نے ہی جان بوز کر وچلہ کو گرائے لیکن آپ پونیما پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی ہے کیونکہ دہ رہو کچھ اسے ہمت دیتے ہیں بول دیتے ہیں کہ تمہیں ہار نہیں ماننی ہے بیٹا بلکہ اپنے آپ کو بے گنا ثابت کرنا ہے اور اس وچلہ کے سچائے سب کے سامنے لان ہے تو کیا آپ کی پاس سچ میں کر لے گا وچلہ سے سادی کیا آپ کی بار ہار جائے گی پونیما